دو سے زائد ازواج میں عدل و انصاف کی شریع حیثیت کے حوالے سے ہم جاننا چاہتے ہیں اور اس کا مطلب اور مفہوم بھی ارشاد فرمائی گا جی یقیناً اسلام نے ہمیں تمام تر قوائد اور ذوابت اور اصول عطا فرمائے ایک زندگی گزارنے کے لیے مثالی زندگی گزارنے کے لیے اور دیکھئے کیسا حسن ہے اسلام کا کہ جہاں ایک سے زائد ازواج کی اجازت دی ہے کیونکہ وساوقات اس کی ضرورتیں پیش آ سکتی ہیں تو جہاں اس کی اجازت دی ہے وہاں ان کے مابین پیش آنے والے تمام معاملات کے اوپر بھی مکمل رہنمائی عطا فرمائی ہے جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے ابھی کچھ دیر قبل اس پر بات کرتے ہوئے آیت مبارکہ کا حوالہ دیا اور وہ جو شرط اللہ رب العزت نے بیان فرمائی وہ شرط عدل کی ہے کہ جب ایک سے زائد ازواج ہیں ایک سے زیادہ شادیاں کسی نے کی ہیں تو ان کے مابین عدل کو قائم کریں اب یہاں پر میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے قرآن مجید نے یہاں پر لفظ انصاف استعمال نہیں فرمایا بلکہ لفظ عدل استعمال فرمایا انصاف اور عدل کے اندر فرق یہ ہے لغوی معنی کے اعتبار سے انصاف ہوتا ہے کہ کوئی شایئے آپ کے پاس ہے اور آپ اسے دو کے مابین برابر برابر تقسیم کر دیں یہ انصاف ہے اور عدل یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کے پاس ہے اور آپ نے ایک سے زائد لوگوں میں اسے تقسیم کرنا ہے تو اسے ان سب کے حسب حال اور حسب ضرورت تقسیم کریں اسے عدل کہتے ہیں تو یہاں قرآن مجید نے عدل کی استعمال فرمائی ہے اور اس عدل کا جب ہم معنی اور مفہوم لینا چاہیں گے تو یقینا ہمیں آقا علیہ السلام کی صیرت کی طرف رجوع کرنا ہوگا کہ آقا علیہ السلام نے اس عدل کو کیسے قائم فرمایا اپنی ازواج کے مابین اور کیسے اس کو قائم کرنے کا حکم دیا تو وہاں سے ہمیں عدل کا معنی اور مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے گا اور آقا علیہ السلام کی صیرت متحرہ سے اس کی عملی مثالیں بھی سامنے آ جاتی ہیں تو آقا علیہ السلام نے وقت کو برابر تقسیم فرمایا تمام ازواج میں حتیٰ کہ جب آقا علیہ السلام مرض وصال میں آپ تھے اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا چونکہ یوم بھی گزرا ہے تو حضرت عم الممنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں آپ کا سر انور ہوتا تھا اور حدیث میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام پوچھتے تھے کہ مجھے آج کہاں رہنا ہے اور مجھے کل کہاں رہنا ہے حتیٰ کہ آقا علیہ السلام کی یہ حالت دیکھتے ہوئے ازواج متحرات نے خود سے آقا علیہ السلام کے لئے یہ درخواست کی کہ آپ ایک ہی جگہ تشریف فرما رہیں تاکہ آپ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے میں آپ کو تکلیف نہ ہو تو یعنی کہ آقا علیہ السلام نے وقت کے تقسیم میں کس قدر ایک صیرت ہمارے سامنے رکھی ہے اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سے زائد ازواج کے مابین عدل عدل میں علمائے کرام نے اس کو بیان کیا ہے کہ اگر تو ایک زوجہ ایسی ہے کہ وہ جس گھرانے سے آئی وہ خوشحال گھرانا تھا متمول تھا ایک ہے کہ ایسے گھرانے سے آئی کہ وہ کم وسائل پر بھی گزارہ کرنے والی تھی سبر کرنے والی تھی اور اس طرح کی زندگی کی عادی تھی تو آپ ان کے نان نفکہ میں کپڑوں میں چیزوں میں برتنے کی چیزوں میں آپ کر سکتے ہیں کہ ان کو حسب مزاج اور حسب ضرورت دیں لیکن جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ جتنی ضروریات زندگی ہیں اور جو کچھ آپ اظہار محبت کے لیے لاتے ہیں کوئی آپ گفٹ لائے توفے لائے کھانے پینے کی اور کوئی چیزیں لائے جو ضرورت کے علاوہ ہوتی ہیں چیزیں تو وہ لے کے آئے تو اس میں کوشش کریں کہ اس میں پوری طرح سے عدل قائم کریں اور وہ برابر ان کو رکھیں اور وقت کی تقسیم میں ان کو برابر رکھیں تو برحال یہ کہ عدل کا جو اللہ رب العزت نے اور میں آیت مبارکہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں دیکھئے اللہ رب العزت نے جہاں عدل کرنے کا حکم فرمایا وہاں اللہ کو یہ بات بھی معلوم تھی کہ کیا یہ انسان پوری طرح کما حق کو ہو عدل کرنے کے قابل ہے تو اللہ کو معلوم تھا انسانی اور بشری کمزوریاں بھی معلوم تھی اب آقا علیہ السلام ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے اللہ کے اس حکم عدل کو کاملاً پورا کر کے دکھایا اور آقا علیہ السلام کے بعد بے شک صحابہ اکرام نے اس عدل کو پورا کرنے کی کوشش کی اور دیگر لوگ اہل ایمان وہ عدل کو پورا کرنے کی کوشش کریں مگر اللہ کو یہ معلوم تھا کہ کما حق کو ہو جو عدل ہے وہ انسان کے بس میں نہیں ہے بساوقات ایسا ہوگا کہ ایک کی طرف میلان ہوگا زیادہ ہو جائے گا دوسری کی طرف کم ہوگا اب اس میں قرآن مجید ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے اگر اس میں میں سورہ النساء کی آیت نمبر ایک سو انتیس آپ کے سامنے کوٹ کروں تو یہ دیکھئے کہ اللہ رب العزت کی رحمت کا کیسا اظہار ہے یعنی انسانی بشری تقاضوں کو بھی بدنظر رکھا ہے ان کی بھی ریایت کی ہے اور حقوق کے مابین بھی تلقین فرما دی ہے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ اللہ کو یہ معلوم ہے کہ تم ازواج کے مابین اپنی بیویوں کے مابین کما حقہو عدل کرنے کی استعتاعت نہیں رکھتے اللہ کو یہ معلوم ہے بشری کمزوریاں ہیں موجود ہیں پھر فرمایا ولو حرستوں چاہے تم اس کی حد و لیمکان کوشش ہی کیوں نہ کر لو تم اس کے حریص بنو خواہش ہونی چاہیے ارادہ ہونا چاہیے عمل ہونا چاہیے کیونکہ تم اس کے مکلف بنائے گئے ہو کہ اے دلو عدل کرو گے تو مکلف بنائے گئے ہو تو عدل کرنے کے پابند ہو عدل کرو اور تمہارے دلوں میں یہ خواہش ہونی چاہیے اور ارادہ بھی ہونا چاہیے لیکن جہاں کہیں نہ کر پاؤ تو پھر قرآن نے کیا کہا فرمایا فَلَا تَمِيلُو كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا قَلْمُعَلَّقَ تو پھر ایسا نہ کرنا کہ کسی ایک کی طرف اتنا جھک جاؤ اتنا جھک جاؤ کہ اس کے مقابلے میں دوسری کو ایک لٹکی ہوئی عورت کی طرح نظر انداز کر دو اور چھوڑ دو اور فرمایا وَإِن تُسْلِحُ وَتَتَّقُوْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَ اور اگر تم پھر بھی جہاں بشری تقاظوں میں کمی بیشی ہو اس کی اصلاح کے لئے فکر مند رہو اور کوشش کرتے رہو کہ ہر حال میں انہیں برابر رکھو ان کو بھی برابر رکھو ان کے رہنسین کے برابر رکھو ان کے لائف سٹائل کو برابر رکھو ان سے ہونے والی اولاد کو برابر رکھو پھر اسی طرح اولاد کی تعلیم ہوتی ہے ان کے لئے درقی کے مواقع ہوتے ہیں اپورچنیٹیز ہوتی ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی کوشش کرتے رہو اصلاح کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور باقی اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے تو اللہ نے اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورَ الرَّحِيمَ اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا بھی ہے اور رحمت فرمانے والا بھی ہے ان صفات کا تذکرہ اس پسے منظر میں لانا یہ اس بات کا اظہار ہے کہ اگر ساری کوشش اور سعی کے باوجود کہیں اگر کوئی کمی بیشی رہ جائے گی تبن اور فطری تقاضے کے پیش نظر تو اللہ پاک اسے معاف فرما دے گا مگر ہماری طرف سے اس کی کوشش سو فیصد پوری ہونی چاہیے